اب ہم بات کر رہے ہیں کنیا راشی والوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے جب کوئی کنیا راشی والے لوگوں کے ساتھ میں برا کرتا ہے ہم اس ویشہ میں بات کریں گے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے یہ ہی ایک التجا ہے یہ ہی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے چلیئے پڑھتے ہیں اس ویڈیو پہ تو ہم کنیا راشی کو جنرل ہم جو ہے ایک ایسے مانتے ہیں کہ یہ فیمینائن پاور ہے فیمینیٹی کی پاور ہے یعنی کہ ایک یہ اس طرح شکتی کی پاور ہے اور اس راشی میں ہر طرح کے گنھ ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ گریس فل ہے ان کی آواز اچھی ہے دکھنے میں سندر ہیں اور باتیں اچھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جو دل میں ہے وہی جو ہے سامنے بولتے ہیں اور بلکل بھی جو ہے ویوارک بلکل نہیں ہے آرٹسٹ ہیں کلاکار ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے ایموشنل لوگ ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہیں اب اتنے جنٹل کیرنگ اور ایک طریقے سے جو سب کی پرواہ کرتے ہوں جو سب کی لئے چنتہ کرتے ہوں اگر ان کے ساتھ ہی برا ہونے لگے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اور یہ ایک بہت ہی میں بولوں گا یہ دل توڑنے والی بات ہے اب ہم ایک صحیح مددے پر واپس آتے ہیں کہ کنیا راشی والوں کے ساتھ برا کرتا کون ہے سب سے پہلی بات یہ بڑا دھیان سے سنیے کنیا راشی والوں کے جیون میں ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ مسنگ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں یہ مسنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ کنیا راشی والوں کے جیون میں ان کے اوپر یہ ایک بڑے منع ہے عجیب سی ان کے جیون کی کہ یا تو ان کو ماغہ پیار نہیں بل پاتا یا ان کو پتاگہ پیار نہیں بل پاتا اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں اپستت نہ ہوں دونوں اپستت ہوں گے لیکن پھر بھی ایک مسنگ ایلیمنٹ ان کی لائف میں رہتا ہے اب وہ مسنگ ایلیمنٹ چاہے پکشفات کا ہو چاہے وہ کسی کو زیادہ ترجیح دینے کا ہو یا زیادہ importance دینے کا ہو لائف میں یا پریوار میں ان کو اندیکھا کیا گیا ہو یا اگنور کیا گیا ہو یہ ایک طریقے سے میں اس کو برا ویوار ہی منتا ہوں کہ یہ برا ویوار ہے اب دوسری باتیں تو رہی یہ کہ ان مسنگ ایلیمنٹ کو پوری جندگی پر ڈھومتے رہیں گے پوری جندگی پر ڈھومتے رہیں گے اور سید ہی ان کو یہ ملے اور یہ تلاش جا کے ان کو لگتا ہے کہ ایک جیون ساتھی کے روپ میں ختم ہو جانی چاہیے کافی لوگوں کی ختم ہو بھی جاتی ہے انفیکٹ یہ تلاش ہے لیکن کچھ کو وہاں سے بھی نراشہ ملتی ہے اب یہ جو جیون میں یہ جو برا کرنے والے لوگ ہیں اسپیشلی شنی کی ساڑھے ساتھی میں جب آپ کی شنی کی ساڑھے ساتھی چلے جی تو اپنے ہی لوگوں کا ویوار کرور ویوار ہو جاتا ہے اور وہ اچھے دن سے ویوار نہیں کرتے اب یہاں پر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بدلہ لینے جائیں تو کس سے لینے جائیں کوئی کروشتر والا حال ہے کہ سامنے میرے ہی اپنے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ میرے ہی اپنے ہیں کوئی دوسرے نہیں ہیں اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو کنیا راشی والے ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں اس سب سے ڈیل کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں جیون میں کوئی بھی چیز نہ تو پرماننٹ ہوتی ہے نہ ہی دشمنی پرماننٹ ہوتی ہے نہ ہی دوستی پرماننٹ ہوتی ہے لیکن اس بات کو کنیا راشی کے لوگ سمجھتے ہیں وہ کچھ دن جو ہے ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور ابھی ان سے بات مت کرو کیونکہ ابھی ان کا شاید عجیب سا ٹائم چل رہا ہے جس میں یہ دوسروں کا برا ہی کر رہے ہیں تو ان سے ابھی تھوڑے دن ابھی دور رہ لیا جائے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کو تھوڑی سی صدبدی آ جائے اور یہ جو ہے صحیح سے بیوار کرنے لگے اب کنیا راشی والوں کی راسی میں کنیا راشی والوں کی جیون میں ایک یہ عجیب سا گیم ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دھاگے ہیں جو خراب رشتے ہیں وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کی مول بھاونہ ہے وہ اس پہ واپس نہیں لوٹ پاتے ہیں مول بھاونہ پیار کی اور صدباغ کی ہونی چاہیے جس پہ وہ رشتے شاید ہی کبھی لوٹیں اور شاید ہی کبھی جو ہے ان میں کچھ صحیح طریقہ سامنجس سے بنیں کنیا راشی والے جیون کو بڑے گہرائی سے سمجھتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جیون میں نہ تو کوئی اپنا ہے اور نہ کوئی پرایا ہے پراہ لوگ کب اپنے بن جائیں اور کب اپنے پراہ ہو جائیں اس بات کو کنیا راشی والوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اور یہی ایک بھاو ہے جو ان کے جیون میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا کنیا راشی والے بہت ساری کتابیں پڑھ کے بہت سارے گیان کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور شاید میں ریالائیزیشن بھی ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں شاید وہ کچھ پتہ نہیں کسی اس کے پروہوں میں آ کر کے برا کر رہے ہیں لیکن وہ برے لوگ بلکل نہیں یہی ایک بھاو ہے جو ان کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے اور یہی ایک بھاو نہ ہے جو ان کے دل میں ہمیشہ رہتی لیکن اتنا ہوتے ہوئے بھی کنیا راشی کے لوگ ایک شما کا بھاو رکھتے ہیں انہیں سے بڑے لوگوں کی پرتی یا جن لوگوں نے برا کیا ان کے پرتی بھی شما کا بھاو رکھتے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو ماف کر دینا جروری ہے نہ کی ان کے لئے کہ انہوں نے مافی مانگ لی کیول اپنی شانتی کے لئے اگر کنیا راشی والے اس پر وصواز رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دل سے ماف کیا کسی کو بلہ ہی کسی نے مافی مانگی یا نہیں مانگی دل سے ماف کرو وہ کھڑوار بھول کر کے اپنے جیون میں آگے بڑھا جائے یہی ایک وچار ہے جو کنیا راشی بھلو کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے اور یہی ہے جو ان کی جیون میں سنتورن لے کے آتا ہے اب ان کی جیون کا ایک اور جو میں بتاتا ہوں ہمیشہ ان کی لائف کا ایک پیراڈاکس ہے وہ جنہیں پیار کرتے ہیں وہ کنیا راشی والوں کو پیار نہیں کرتے اور جو کنیا راشی والوں کو پیار کرتے ہیں انہیں کنیا راشی والے پیار نہیں کرتے تو یہ ایک عجیب سی ایک کہانی ہے ان کی جیون میں لیکن کنیا راشی والے جو ہے ایک سمیے کے بعد میں وہ اس چیز پہ جرور جرور جو ہے اپنا ویچار ساجہ کرتے ہیں جرور جو ہے اگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ان کو بدلے میں پیار ہی ملنا چاہیے اور یہ جو ہے کنیا راشی والے اس کو سمجھ کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن اب ہم کچھ اور مددوں کی بات بھی کرتے ہیں کیا کہا جائے ان کے بارے میں جب کنیا راشی کے لوگ بہت زیادہ بیک ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ میں اچھا ویوار نہیں کیا اپمانت کیا انسلٹ کیا کبھی پاورفل لوگوں نے تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کنیا راشی والے لوگ کے جو عشت دیو ہیں یا جن کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں آپ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں آپ چاہے کسی بھی پنت میں آپ کا بسواس ہو وہ اپنے بھگوان کا اٹھوٹ آستہ رکھتے ہیں جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی اٹھوٹ آستہ سری کرشن کے اندر ہوتی ہے وہ مانتے ہیں کہ بنسی والے ہی ہمارا سب کچھ ادھار کریں گے اور کرتے بھی ہیں وہ کرشن کا نیہہ ہیں وہ ہمیشہ لوگ کا ادھار کرتے ہیں کنیا راشی والے ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اے میرے بھگوان اے میرے پربو آپ ہی ان کا نیائے کرنا میں ان کا نیائے کرپانے کی استطیق میں آج بھی نہیں ہوں کل بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ میرے ہی لوگ ہیں اگر یہ مجھے کست دیتے ہیں تو بھی مجھ کو ہی کست ہوتا ہے اور ان کو اگر کست ملتا ہے تو بھی مجھ کو ہی کست ہوتا ہے اب اس میں کیا کیا جائے تو وہ اپنے دل سے صرف یہی ہے کہ معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں بس اسی میں ان کو شانتی ملتی ہے ٹھیک ہے کنیا راشی والوں کے ساتھ میں اگر کوئی انجان برا آدمی برا کرتا ہے ایک دن اس کو ریالائزیشن جرور ہوتا ہے کہ اس نے جو برا کیا ان کے ساتھ میں وہ اچھا بیوار نہیں تھا اور واقعی میں یہ اس کے حق دار نہیں تھے یہ ریالائزیشن لے کر کہ وہ قریبار آدمی ان کے پاس واپس آتا ہے اور آکے بھولتا ہے کہ جو ہم نے اس دن کیا وہ اس کے لئے معافی بکہ ہمیں لگا کہ آپ وہ اچھے لوگ ہیں اور آپ اس طرح کے بیوار کے حق دار بالکل نہیں ہیں جس نے معافی مانگ لی وہ بھی ٹھیک اس کو بھی معاف کر دیا اور جس نے نہیں مانگی معافی اس کو بھی کنیا راشی والوں نے دل سے معاف کر دیا اور اپنا آگے بڑھے اب کسی کا نیائے ہوتا ہے کسی کا نیائے نہیں ہوتا ہے کنیا راشی والے کبھی اتنا انتظار نہیں کرتے کہ وہی کس کا نیائے ہوا کس کا نہیں ہوا یہ جیون ہے چلتا رہتا ہے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جلور سبسکرائب کریں Thank you once again and God bless you